ممبئی، تارک مہتا کا الٹا چشمہ میں جیتھا لال کا کردار نبھانے والے ابھینیتہ دلیب جوشی کی فین فالوئنگ کافی تگڑی ہے، ان کے لاکھوں چاہنے والے ہیں۔ حال ہی میں ایک خبر سامنے آئی جس نے ان کے تمام چاہنے والوں کو چنتا میں ڈال دیا تھا۔ ایک انجان شخص نے ناکپور کنٹرول روم کو فون کر کے کہا تھا کہ شیواجی پاکستیت دلیب جوشی کے گھر کے باہر 25 لوگ ہتیار لے کھڑے ہیں۔ اس فون کال کی جانکاری ناکپور کنٹرول روم نے شیواجی پولس سٹیشن کو دی جس کے بعد پولس الٹ موڈ پر آ گئی تھی۔ حالانکہ بعد میں یہ جانکاری محض افواہ نکلی۔ پتہ چلا کہ کسی نے دلی کے ایک نمبر کا استعمال کر کے سپوف کال ایپ کے جریعے کنٹرول روم کو فون کیا تھا۔ وہیں اب خود دلیب جوشی نے اس پر اپنا رییکشن دیا ہے۔ دلیب جوشی نے کہی یہ باتیں اس بارے میں ایک نیوج ویب سائٹ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دلیب جوشی نے کہا یہ خبر فرجی ہے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کی شروعات کہاں سے اور کیسے ہوئی۔ یہ خبر دو دنوں سے چل رہی ہے اور اسے سن کر مہران رہ گیا۔ آگے انہوں نے کہا بھلا ہو اس کا جس نے یہ غلط خبر پھیلے ہی۔ مجھے اتنے لوگوں کے فون آئے حال چال پوچھنے کے لیے کئی پرانوں دوستوں اور پریوار والوں نے کال کیا۔ وہ دیکھ کر اچھا لگا۔ مجھے پتا چلا کی لوگ مجھے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کئی سارے لوگ میرے اور میرے پریوار کے بارے میں چنتت تھے۔ یہ دیکھ خوشی ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شوکنگ اور سرپرائج کر دینے والی خبر تھی۔ ہم نے اگر کچھ کیا ہو تو ایسی کوئی بات نکلے۔ بینصر پیر والی خبر ہے یہ۔ اگر بات دلیب جوشی کے کریہ کی کرے تو ویسے تو وہ چونتیس سالوں سے انٹیٹینمنٹ انڈسٹری میں ایک ٹیب ہیں۔ انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا ہے۔ وہی تارک مہتا کا اُلٹا چشما شو کے جریعے وہ پندرہ سالوں سے درشکوں کا منورنجن کر رہے ہیں۔ یہ شو سال دو ہزار آٹھ میں شروع ہوا تھا وہی تب سے لگاتار وہ جیتھا لال بن لوگوں کو ہسا رہے ہیں۔ دیش اور دنیا کی تمام خبر پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔